ہیلو ایوریون تو گئیس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گئیس کافی دیر بعد میں نے چینل پر ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا دوبارہ سے سٹارٹ کر لیا ہے اور اب آپ کو کیپ کٹ میں اور بھی بہت زیادہ چیزوں کو سکھاؤں گا تو سب سے پہلے آج کسی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح آپ نے اپنی پکچرز میں جان ڈال لی ہے پکچرز ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے؟ تو پکچرز تو سمپل ہم یہاں پر لے کے آ جاتے ہیں یہاں پہ میرے دیکھیں یہ میرے پاس ایمیجز ہیں جن کو میں یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں اور اوپن کر لیتا ہوں یہ ایمیجز اب ون بائی ون ہم بھی ہم یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں ان کی ڈوریشن میں کچھ اس طرح کر دیتا ہوں تو دوسری کو بھی ہم یہاں پہ سمپل ایڈ کر آ سکتے ہیں اسی طرح تیسری کو اور ہم جو یہاں پہ ایمجز کو یہاں پہ انسرٹ کروا سکتے ہیں تو گائٹس ایمیجز کو تو یہاں پہ ہم نے انسرٹ کر لیا لیکن یہاں پہ ہماری جو ویڈیو کی ریشو ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے اس کو آپ نے موڈیفائی کرنا ہے اور اس کی ریشو سکسٹین بائی نائن کر دینی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کر لیتے ہیں سیو تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ایمیج ہے اس کے لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پہ بلیک آ رہا ہے تو ہم اس کو بلیک تو رکھیں گے نہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ ایک کی فریم ایڈ کرنا ہے اور کی فریم آپ نے یہاں سے یہ والا ایڈ کرنا ہے ٹرانس فارم کے جو سامنے ہے یعنی کہ فل آل کی فریم یہاں پہ ایڈ ہو گئے بلکل پکچر کے سٹارٹ میں اب اس کو اسی کی فریم پہ ہم زوم کر لیتے ہیں تو کچھ زیادہ زوم کر لو لائک کچھ اس طرح کچھ ایسے تو اس کو ہم اڈجسٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ میں ابھی آپ کو ریشو یہ جو ویو اب دیکھیں اس طرف ہمارے پاس کتنی ایمج باقی ہے یہ ایریہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم بجائے کے سٹل سکرین پہ شو کروانے کے ہم کی فریم کی مدد سے یہاں پہ دیکھیں ایک چیز ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نیکس چلا جاتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ تو یہاں پہ میں ایک دوبارہ کی فریم ایڈ کروں گا یہ دیکھیں تمام کی فریمیں دوبارہ ایڈ ہو گئے اب آپ دیکھیں اس طرف تو یہ بالکل اس کے پاس ہے یعنی کہ یہ ویڈیو کی ریشو ہے اس کے لحاظ سے لیکن اس طرف ایمج کافی ہمارے پاس ایکسٹرا یہاں پہ شو ہو رہی ہے آپ نے اس طرح اس کو خود زوم کرنا ہے اس طرح ایکسٹرا بنانا ہے اس کو تو اب دوسرے کی فریم پہ میں یہاں سے ایمج کو اس طرف لے کے آ جاؤں گا آپ اس طرف دیکھیں ہمارے پاس سپیسنگ شو ہو رہی ہے یہ والی یہ آپ کو سمجھا جائے گی یہ میں نے زوم کیا ہوا ہے اب دیکھیں تو اب آپ کی ایمج کچھ اس طرح سکرین پہ آئے گی یہ بالکل سٹیل نہیں ہے اگر سٹیل ہوتی تو مزا نہیں آتا اب اس کو ہم تھری سیکنڈ پہ لے کے چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں دوسرا کی فریم جو ہے وہ ختم ہو گا ہے دوبارہ سے وہی کی فریم یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں اور اس کو سمپل یہاں پہ لے کے آتے ہیں اب آپ دیکھیں تھوڑا سپیڈ سے یہ پلے ہوگی اب یہ ایک ایمج آگئی آپ یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد جب دوسری آئے گی تو وہاں پہ ہم ٹرانزیشن کو اپلائی کریں گے اب یہ ایمج ایڈٹنگ ہو رہی ہے سمپل سلائیڈ شو نہیں آپ اپنی ویڈیوز بنا سکتے ہو ایمجز کی مدد سے ہی تو یہاں پہ میں انہیل کو یہاں پہ انسٹ کروا دیتا ہوں پولین آپ کر سکتے ہیں پولین انسٹ کر دیتا ہوں یہ ایمج بھی سائیڈ سے بلیک شو ہو رہی ہے تو ہم اس کو کی فریم ایڈ کرتے ہیں تو کی فریم ایڈ کر کے آپ نے اس کو بھی زوم کر لینا ہے کچھ اس طرح اس کو میں نے بس دیکھیں اڈجسٹ رکھا دونوں سائیڈوں سے اب دوسرے کی فریم پہ ہم چلے جاتے ہیں پہلا ہم نے ڈرا کر لیا دوسرے پہ جاتے ہیں اس کی سیٹنگ جو ٹائمنگ ہے وہ تھری سیکنڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ میں دوبارہ ایک کی فریم انسٹ کروں گا یہ والا اس پہ اس کو میں زوم اور کرتا جاؤں گا کچھ اس طرح اب دیکھیں ویڈیو کیسے پلے ہوگی پہلی ایمج ایسے آئے گی ہمارے پاس لیفت سے رائٹ جا رہی ہے دوسری میں زوم ان ہو رہی ہے اب یہ آپ تمام چیزیں کی فریم ان کی مدد سے ہی کرو گے اب آپ تیسری پہ جاتے ہو یہاں پہ ہم انہیل انسٹ کر دیتے ہیں ایک ٹرانزیشن لگا لیتے ہیں یہاں پہ اگین بلیک سکرین ہے اس کو ہم زوم کرتے ہیں پہلے آپ نے بلیک سکرین کو ختم کرنا ہے یہاں تک ہماری بلیک سکرین ہی ختم ہوئی ہے تو اب ہم اس کو لے کے جاتے ہیں اوپر کی طرف یہاں پہ ٹھیک ہے میں نے اس کو یہاں پہ اوپر ایڈجسٹ کر لیا یہاں پہ میں نے ایک کی فریم ایڈ کیا جیسے ہی اس کو اوپر والی سائیڈ پہ ایڈجسٹ کر دیا دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ایمیج کو اوپر کی طرف لے گیا ہوں خود جان بوجھ کے تاکہ اس کو میں بعد میں نیچے کی طرف ڈراغ کر سکوں اس کی ڈریشن اگین ہم اتنی سی کر لیتے ہیں سیکنڈ کے ای فریم یہاں پہ لگاتے ہیں تو اس کو ہم اوپر سے نیچے کی طرف لیں گے اب دیکھیں یہ کس طرح پلے ہوگی تو اس طرح آپ نے بہت زیادہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو چینل آپ نے ویڈیوز کنٹینٹ پکچرز ہی اپلوڈ کی ہوتی ہیں لیکن ان میں بھی موشن ایڈ کیا ہوتا ہے تو اس سے آپ کی جو یہ سیمپل ایمیجز ہیں یہ کافی اچھی لگیں گے یہ بھی میں آپ کو فل سکرین پلے کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے یہ سیمپل سی ایمیجز جو جن کو آپ سٹل کہتے ہیں ان کو آپ اچھے سے ویڈیو میں چینج کر سکتے ہو یہاں پہ ابھی دیکھتے ہیں تو گائیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیمپل ایمیجز کیسے لگتی لیکن اب یہ زوم ہو رہی ہے تو زیادہ اچھی لگ رہی ہے یہاں پہ بھی دیکھیں تو نیکس اسی ایمیجز کو بھی آپ ایسے ہی ایفیکٹ اپلائیز پہ بھی کر سکتے ہو زمون کر سکتے ہو زوم آؤٹ کر سکتے ہو لیف سے رائٹ موو کروا سکتے ہو یا رائٹ سے لیف جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ وہ کر سکتے ہو تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس پہ میں نے آپ کو سکھا دیا ایمیج ایڈیٹنگ میں نے دیکھا تھا ایک دو بندے نے یار کمنٹ کیا ہوا تھا تو میں رسپونڈ نہیں کر پایا لیکن میں اس پہ آپ کو ویڈیو بنا دی ہے اب آپ کیپ کٹ میں ہی ایمیج ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں یہی ہے تھانکس فر واشنگ دس ویڈیو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تھانکس فر واشنگ گوڈ بائی